موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے پروگرام کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے یہ انکتہ ہوا تھا رحمان صاحب آپ جو ہے وہاں اپنا پروگرام وہی سے کنٹینیو کریں اپنی بات جہاں سے یہ ختم ہے اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ جو پروگرام آپ کے جو ہیں تو کراچی کی سطح بھی ہمارے چھے ڈسٹرک ہے ہر ڈسٹرک کے کنونشن ہو چکا ہے مطلب ہے ڈسٹرک کے سطح پر عوامی کنونشن ہم نے اپنا پروگرام دعو چورنگی بھی کروا پھر ایک پچھلی دنوں میں ہم نے بڑا جلسہ کروایا جس پہ ہمارے مرکز صدر اسپندیار علی خان آئے تھے تو بہت بڑا کافی جلسہ ہوا تھا تو ہم لگے ہوئے ہم رابطے میں عوام کے رابطے میں انشاءاللہ بہت جلس بہت اچھے اچھے بڑے بڑے نامی گرانی لوگ این پی میں شامل ہو رہے ہیں آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کا نام ہے اے این پی عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی یعنی عوام کی پارٹی عوام کی جماعت لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکڑ کر جانے صرف پختونوں تک محدود ہو گئی تو پختون بھائیوں تک تو کیا آپ تو اس طرح سے تو آپ جانے نیشنلسٹ ہو گئے یا پھر جانے صرف پختون کی پارٹی ہو گئی جبکہ آپ کا نام جائے عوامی نیشنل پارٹی ہے تو آپ اس کو پارٹی کو اپنی کو واسٹ کیوں نہیں کرتے اس کو وسیع کیوں نہیں کرتے اور دوسری قوموں کو دوسری قومیتوں کیلئے آواز اٹھانا دوسری قومیتوں کو آگے لانے یہ آپ کیوں نہیں کرتے یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے عوامی نیشنل پارٹی صرف پختونوں کی نہیں یہ پختونوں کے ساتھ ساتھ دیر مظلوموں کی پارٹی ہے ہمارے مرکزی جنرل سیکیٹری احسان وائی صاحب ہیں جو بلام پنجاب سے ہیں ہماری پارٹی پنجاب میں بھی ہے مطلب جنوبی پنجاب میں بھی ہے ہمارے سندھ میں اندوری سندھ کشمور میں ہیدر آباد جامشورو سارے ڈسٹرکوں میں ہمارے تنظیم موجود ہے ہمارے ساتھ سندھی بھی ہے اردو بولنے والے لوگ بھی ہے انکو بولنے والے لوگ بھی ہے پنجابی بولنے والے لوگ بھی ہے عوامی لیکن یہ زیادہ فوکس مطلب ہے کہ پختونوں کی جمعات ان کو تسلیم کیا گیا کہ یہ پختونوں ہم تو پختونوں کے ساتھ ساتھ دیگر مظلوم قوموں کے بھی نمائندگی کرتے ہیں نہیں صرف یہ تو اس حد تک کہے کہ آپ کے آفیسز ہیں یا وہاں پر جو ہےنا آپ کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں یا کچھ عددار ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہےنا عوام کے اندر جنہ دوسری عوام کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے مسائل کی بات کیوں نہیں کرتے تاکہ جو ہےنا آپ سب کی بات کریں صرف پختونوں کے لئے ہم پختونوں کے ساتھ ساتھ دیگر مظلوم قوموں کی آپ نے دیکھا کہ دو آزار ساتھ میں آپ دیکھیں دو آزار چھے میں آپ دیکھیں جب ہم نے کچھی عبادی پہ آواز اٹھائی تھی تو صرف پختونوں کی نہیں типین ہم نے جب ٹرانسپورٹ پہ آواز اٹھائی تھی اس صرف پختونوں کے ٹرانسپورٹ نہیں تھی ہم نے اگر رکشہ بن سپرین کورٹ نے بن کرانے کا حکم دیئے تھی تو رکشہ صرف پختونوں کی نہیں تھے رکشہ اردوидوں بولنے والے بھی چلا سکتے پنجابی بولنے والے بھی چلا سکتا ہے سندھی بولنے والے بھی چلا سکتا ہے اور کچھی آبادی جو انسیلہ صرف پختونوں کی نہیں تھی جی کہ صرف پختونوں کی ہم نے کچھی آبادی بھی اسٹرین اٹھائے تو کچھی آبادی بھی جو بھی رہتا ہو چاہے گا اردو بولے پشتو بولے ہی پنجابی بولے ہی سندھی ہم نے بات کی تھی کچھی آبادی جی تو ہماری ہمیشہ یہ ترجیحات رہی ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کراچی میں کراچی میں پختون تیسرے دریا کا شہری بھی نہیں ہے جو علاقے جو کام ہو رہے کر ہمارے ساتھ تو ایسی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں بھی اس کراچی میں وہ سولتیں یا وہ بنیادی حق ہمیں دیا جائے جس طرح اور شہریوں کو دیا جاتے ہیں تو ہم پختونوں کے ساتھ ساتھ اور مردم کمک بھی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے تنظیم میں موجود یہ سن کے سطح پہ بھی ہے دسٹک کے سطح بھی بھی ہے یوسی کی بھی سطح بھی بھی ہمارے ساتھ اور لوگ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اگر الیکشن یا کوئی جو ہے نا آپ جو سیٹس نکالتے ہیں وہ صرف پختون عبادیوں تک محدود ہے اس سے باہر نظر نہیں آتی لیکن آپ جو جو آپ جو آپ جو آپ کی جو نمائندگی آئے گی اس سے آپ کی جماعت کے جو پتا چلتا ہے نا تو آپ کی جو خیبر پختون خواہ ٹھیک ہے اور اس کے بات جانے کراچی میں جو وہ بستیاں ہیں جہاں پہ پختونوں کی جانے زیادہ آبادی ہے یا ہزارے وال کی زیادہ آبادی ہے بلوچستان سے بھی سیٹے لیتے ہیں جی بلوچستان سے ہم نے پیچھلی دفعہ بھی سیٹے لی تھی جی وہاں بھی پختونوں کے پختون پختون آبادی ہیں مسئلہ اب مسئلہ یہ نا کہ لازمی بات ہے کہ جہاں تنظیم ہوگی تو وہاں کام ہوگا نا جہاں تنظیم نہیں ہوگی تو وہاں کام تو نہیں ہوگا جی اب اس اس دفعہ بھی ہم نے کراچی کے ہر مطلب دسٹرک میں ہماری تنظیم موجود ہے دسٹرک کے علاوہ یوسی کی سطح بھی ہماری تنظیم موجود ہے ہم صرف پختونوں کی بات نہیں کرتے ہیں ہم پختونوں کے ساتھ ساتھ دیگر مظلم قوموں کی بات کرتے ہیں آپ کی جماعت ہے آپ نے جیسا کہا کہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے پختونوں کی نمائندہ جماعت چلیں ٹھیک ہے اس تقر رکھ لیتے ہیں آپ کی جماعت جو ہے پختونوں کی نمائندہ جماعت ہے لیکن پختونوں کا وہاں کی بات نہیں کرو کراچی کی بات کرو کراچی میں ان دنوں نے سندھ بھی ایسا ہے باقی جلسے جنگوں پر یہ ہیں لیکن کراچی میں پختونوں کو ان کو یہاں تک کہ ان کے شناتی کارڈ کے معاملات ان کے عبادیوں میں بجلی کے معاملات ان کے لائٹ کے ان کے سیورج کے معاملات ان کے اس طرح سے معاملات ہیں حتیٰ کہ ان کو نادرہ شناتی کارڈ تک بنا کرنی دیتا میرے اپنے نالج میں ہے کہ کئی ایسے بچے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو جینا ان کو جینا بے فارم بغیرہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے جو مسائل کا معاملہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ جان کے خیبر پختون خاصے بنائیے تو آپ کی اتنی بڑی جماعت اور اتنا تجربہ اور آپ ذاتی طور پر خود جینا ایک جن طلبہ یونین سے لے کر جینا آپ اتنے آگے آئے تو کیوں آپ اس طرح کی آواز نہیں اٹھاتے کہ پختونوں کے شناتی کارڈ کے مسائل جو ہیں ہم نے اس کے لئے باقاعدہ قومی اسمبلی میں ہمارے جو نیشنل اسمبلی کی ممبر ہے غلام احمد بلور صاحب ہو گئے حمیدر حیدر اہوتی صاحب ہو گئے شاہی سید صاحب انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بکھر طالبی کی تھی چار لاکھ شناتی کارڈ بھلاک کیے تھے پختونوں کے چار لاکھ شناتی کارڈ بھلاک کیے تھے ہماری جدوجین ہمارے بڑوں کی محنت کی وجہ سے وہ نادرہ نے ریلیس کرتی اور اس کے علاوہ ہم ابھی بھی ہمیں ہم نے اپنے یوسی سطح تک اپنے کارکنوں کو کہا ہے جس کا بھی مسئلہ ہو شناتی کارڈ کا ہو وہ ہمارے پاس آئے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں متعلق ادارے میں وہ ان کے مسئلے حل کرواتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ خود ہو رہا ہے لیکن صورتحال بلکل ویسی ہے اتجاج کی باوجود ناجائز ہے کیونکہ یہ ہم کیا پاکستانی شہری نہیں ہے ہم شہر کہتے ہیں کہ آپ بہتر کا ریکارڈ لیا مطلب یہ تو بہت ہی ظلم و زیادتی کیونکہ ہم اسی لئے تو آواز اٹھاتے ہیں یہ ظلم زیادتی ہمارے ساتھ تو ہوتی نہ اس پہ میڈیا کوئی ہمارے سپورٹ کرتی ہے نہ کہ بھی کسی اور نے ہمارا سپورٹ کیا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری جو بنیادی دومیسیل کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں دومیسیل نہیں ملے جب میرے بچے کا دومیسیل نہیں ہوگا تو نوکری کیسے ملازمت بھی نہیں ملے گی ملازمت نہیں ملے گی اس کو داخلہ نہیں ملے گا داخلہ نہیں ملے گا آج کر کالج میں داخلہ نہیں ملے گا ملازمت نہیں تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیں تو مطلب ہے کہ بالکل پیچھے چھوڑا جا رہا ہے دیکھیں آپ کو اس کے لئے ہم کر رہے ہیں ہر فورم میں ہم نے آواز اٹھائی جو شنافتی کار بلاک ہوئے تھے اس کے لئے بھی ہم نے بات کی وہ شنافتی کار ریلیز ہو گئے لیکن اس قوت سے آپ آواز شاید بلند نہیں نہ کر سکے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا اس قوت سے آپ جو ہے یہ آواز بلند نہیں کر سکے نہیں نہیں انشاءاللہ اس قوت سے بھی ہم نے کی لازمی بات ہے ہماری جو پارلیمنٹینر ہے پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں انہوں نے وہاں پہ آواز اٹھائی احتجاج کی ابو گھردال کی تو مسئلہ حل ہو گی جی اچھا آپ کا ایک آپ کی جماعت اے ان پی اس کے اندرونی جو ہے جو معاملات کے بارے میں ایک فال کرنا چاہوں گا میں پوچھنا چاہوں گا اے ان پی ایک بہت جو ہے پرانی جماعت ہے مختلف ناموں سے آتی رہی لیکن جو ہے وہ کی قیادت وہی چلتی رہی پچھے دنوں جو ہے نسیم ولی صاحبہ جو ہے بیگم نسیم ولی صاحبہ انہوں نے اپنے ایک علیدہ دھڑا تشکیل دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک جو اپنے گھر کے اندر دوسرا کوئی نہیں فریق نہیں بلکہ وہ گھر کے اندر ایک علیدہ دھڑا تشکیل دیا گیا تو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی یا ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر ان کے درمیان میں وہ اختلافات کیا تھے اب دوبارہ وہ واپس اپنے جگہ پر آ گئے ہیں اور جنہوں وہ ضم ہو گئی ہے لیکن وہ اصل اختلاف کیا تھا یہ آپ جنہوں ناظرین کو کیا بتانا پسند کریں گے نہیں یہ تو سیاسی اختلافات تھے لازم بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو عوامی نسٹر پارٹی سے نکال دیا گیا تھا تو ان کو سیاست تو کرنی تھی کسی پلیٹ فارم پہ تو انہوں نے بس ہماری مور بیوی کو آگے کیا تو یہ کچھ اپنے ذاتی اختلافات تھے جو کہ ختم ہو گئے وہ دوبارہ عوامی نسٹر پارٹی میں دوبارہ آ گئے اپنی پارٹی بھی زم کر دی یہ عارضی طور پر جائے نا یہ کوئی بات ہوئی ہے یا یہ مکمل طور پر جائے نا اس کے بعد کچھ نہیں وہ جو انہوں نے زم کر دی باقاعدہ انہوں نے اعلان بھی کر دی اور بات ختم ہو گئی اچھا آپ زمانہ طالب علمی سے اے این پی سے ہی پختون ایسے پختون سٹوڈرین فیڈریشن سے آپ جو انہوں نے آپ کا تعلقہ پھر اس کے بعد جو انہوں نے آپ اس کی مدر ونگ عوامی نسٹر پارٹی سے منصرک ہوئے تو اس پورے عرصے کے دوران کیا آپ کو کبھی کہیں سے پیشکش ہوئی جس طرح سے ہوتا ہے جو انہوں نے پیشکش ہوتی ہے کہ آپ کو مراہد کی پیشکش یا عوضوں کی پیشکش کسی دوسری جماعت کی طرف سے ہوئی بلکل وہ تو ہوتی رہتی لیکن ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اب ہم عوامی نسٹر پارٹی میں کیا ہمیں ہم باچا خان کی سوچ سے متفق ہے سیاسی پارٹی ہیں مطلب ہے سب سیاسی پارٹی ہیں الیکشن بھی کرتی ہے اور عوام میں بھی جاتی ہے لیکن ہر ایک اپنے ایک منشور اور ایک فلسفہ ہوتا ہے ہم تو باچا خان کے فلسفہ ہم تشدد پہ عمل پہ رہا ہے ہم انسانی کی خزمت کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ اپنے قوم کے ساتھ ساتھ دیگر مردم قوموں کی بھی خزمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں باچا خان کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں اسلام بھی یہ درست دیتا ہے انسانیت کا وہ باچا خان ہمیں درست دیتا ہے تو اسی لیے مختلف پارٹی سے بھی آفر ہوئی اور اپنے مسلم علیکنوں سے بھی ہوئی اور ایسے مطلب ہے کہ پارٹیوں سے لیکن ہم نے اس سوچ اور فکر ہماری جو سوچ ہے ہمارا جو مقصد ہے جو تحریک ہے پختونوں میں علم کی روشنی پختونوں کو بنیادی حقوق اس کے ساتھ ساتھ دیگر مزدوم قوموں کو ان کے حق دلانا ان کے حق کیلئے آواز بلند کرنا تو یہ ہمیں باچا خان نے درست دی ہے ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پختون قوم بہت ہی زیادہ فسل چکی ہے یہ حالات دیکھیں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے پختونوں پہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پختون آئے وہ بھی تعلیمی آفتہ ہو وہ بھی ایڈیوکیٹڈ ہو وہ بھی اچھے اچھے اداروں میں جائے اچھے اچھے اداروں میں جائے ان کے بھی جو بنیادی جس طرح دوسرے علاقوں میں جو بنیادی سہولت ہیں یہ بھی ان کو ملے جی اچھا یہ میں آپ سے جانا اگری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طویل سیاسی زندگی میں آپ کی جو ہے نوجوانی کے دور سے آپ نے شروع کی اور جانا اب یہاں تک اس مور تک آگے کیا آپ کبھی اس سیاست سے کوئی جو مروجہ سیاست ہے اور آپ جانا ایک نظریاتی سیاست کرتے ہیں اور مروجہ سیاست جو ہے ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے اور جانا کھینچہ تانی کی ہے کش مکش ہے تو کیا آپ کبھی اس میں جنجلاٹ کا شکار نہیں ہوئے کہ چھوڑ دو سیاست جنجلاٹ کو اور گھر میں آرام سے بیٹھ جاؤ کبھی آپ کو جنجلاٹ نہیں کبھی کبھی ہوتی ہے اسی بات لیکن پھر جب سوچتے ہیں کہ ہمارا صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم جائیں ڈیوٹی کریں اور اپنے گھر پہ جائیں تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے مقصد وہ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں دوسرے اپنے بھئی کی خدمت کریں اس کے حقوق کی بات کریں تو ہمیں تو شروع سے یہی مطلب ہے کہ ایک خدای خدمتگار رہے ہر مسئلہ میں ہر فورم پہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں وہ نہیں کہ مقصد سوپر اڈیوٹی کی گھر پہ بیٹھ گئے لیکن وہ چیز ہم کہہ رہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کریں چوانکہ انہوں نے قوم کے لیے یا علاقے کے لیے یا انہوں نے علاقے کے لیے کچھ کی خیبر پختونخواہ میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے پچھلی کئی حکومتوں سے متحدہ مجلس عمل کی حکومت سے آپ کی حکومت سے زیادہ بہتر یا اچھی حکومت ہے اس نے بہت ساری اصلاحات وہاں پہ کی ہیں پولیس میں اصلاحات کی ہیں پٹواری نظام پہ جائے اس پہ جائے ریوی نیوک کے حوالے سے انہوں نے کچھ کیا ایڈیوکیشن کے حوالے سے انہوں جو ہے بائیومیٹرک جن سسٹم شروع کیا اور اس طرح سے کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو جن اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا آپ جانا آپ کی طرف سے تنقید بھی ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جتنا کیا ہے تو آپ کیا اس معاہل میں سروائیو کر پائیں گے آپ سروائیو کر پائیں گے دیکھو سجاد بی بات پولیس کی نہیں ہے بات پولیس کی یا پٹواری کی نہیں ہے اگر ہم پولیس کو صحیح کرتے ہیں سسٹم وہ عوام کو یا غریب عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم پٹواری سسٹم سے ہی کرتے ہیں اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہے ہمیں مین بات یہ ہے کہ ہمیں ایڈوکیشن میں کام کرنا چاہیے ہمیں ہیلتھ میں کام کرنا چاہیے ہمیں اور جو مسائل ہیں ان کے پیٹی آئی نے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں کام کیا ہے ایڈوکیشن میں ہمیں بتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک یونیورسٹی بنائی ایڈوکیشن میں یہ نہیں کہ ٹیچر آزری لگا رہے ہم نے آزری سو فیصد کر دی شوکت خانم جینب پشابر میں شوکت خانم کا جینب انہوں نے اتصال کر دیا وہ تو ایک پرائیویٹ ہے وہ تو مطلب اس کے لیے آپ لاہور میں بھی شوکت خانم آسپیٹل ہے وہاں پیسے دو تو علاج ہوگا پیسے نہیں دو گے تو علاج تو نہیں ہوگا ہمیں دیکھو ہمیں ایک غریب عوام اگر آپ پولیس کو صحیح کر دو پولیس اگر رشوت نہیں دیتی ہے غریب کو کیا فائدہ اس سے کوئی فائدہ نہیں غریب کا تو غریب کا مسئلہ ہے روزی کا غریب کا مسئلہ ہے روزگار کا غریب کا مسئلہ ہے اپنے بچوں کو دو ٹیم کانے کلانے کا اگر پولیس میں رشوت ختم ہوگی تو غریب کوئی کریم نہیں تو نہیں ہے پٹواری وہاں پر بہت ظلم کرتے ہیں لیکن آپ کے وہاں تو دیکھیں زمینداری ہے لوگ وہاں پر زمیندار ہیں وہاں پر ان کی فصلیں اگتی ہیں ان کی زمینیں آبائی زمینیں ان کو جب تنگ کیا جاتا ہے ان کا معاملات ہوتے ہیں تو وہ منتقلی زمین منتقلی یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس میں آگے اولاد کو نسلوں کو تو اس میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں لوگ دردر ٹھوکرے کھاتے پٹواری زمین پر جب ہم جائیں گے اگر میرے پاس بھیجلی نہیں ہوگا میرے پاس پانی نہیں ہوگا پینے کو پانی نہیں ہوگا بچوں کو سکول نہیں ہوں گے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں روزگار نہیں ہوگا تو میں پٹواری کے ساتھ کیا کروں پٹواری سسٹم وہ تو کئی سال میں دس سال بعد ایک بندہ زمین ہے اس کے اپنی اگر میرے بچے کا روزگار نہیں تو میں اس علاقے میں رہوں گا کیسے مجھے تو پھر وہاں رہنے کا فائدہ تو نہیں ہے نا میں تو لگو وہاں سے جاؤں گا نکلوں گا رحمان صاحب آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو جاری رہی ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں آپ سے ایک لائن میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے اگر جو اپنے اس فرم سے سیاست میں جو آنے والے جو نو وارد ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے خصوصاً پختول قوم کو جو نو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ جو نو شارٹ الفاظ میں یہ بات کر میں تو اپنے آنے والے نصر و پختول قوم کو صرف علم کے بارے میں ان کو بوں گا کہ وہ علم آسل کرے علم اسے ہی عمل بنت ہے علم سے ہی روشنی ہے وہ مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پختول ہو وہ ایڈوکیٹڈ ہو اس سیاست میں سیاست انسان کی لازمی جو سے سیاست کے بغیر زندگی عدوری سیاست خزمت پاچا خان کے آپ کا ویو میرے پاس آگیا جو بہت بہت شکریہ رحمان صاحب ناظرین رحمان خان صاحب مجلس عاملہ کے اور جنر کونسل کے ممبر بھی ہیں ان سے بہت اچھی گفتگو جاری رہی اور انہوں نے جو آخری جو پیغام دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام قوموں کو لیکن خصوصاً پختونوں کو یہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ علم کی طرف آئیں علم حاصل کریں اور علم سے بڑی طاقت یا علم سے بڑا اتھیار کوئی نہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ناظرین آئندہ پرگرام میں ہم ایک نئے ایشو کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ جنہیں ہم حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 نیچے ایمبلنس آئیے اور اس میں شمون بے کی دیڈ بوڈی آئیے تمہارے بھائی کی مرڈر کی فائل میں اب انویسٹیگیشن ڈپارمنٹ کو بھیج رہا ہوں سر یہ شمون مرڈر کیس کی فائل ہے شام نے ایک دہشت گرد کی شکل دیکھی ہوگی ایک کلو ہے ہمارے پاس اب تو ہم ٹریفک والوں کو بھی ٹارکٹ کیا جا رہا ہے موسیقی تم اچھی طریقے سے جاتے ہو تو میں نے میں ٹھونڈ دوں گا اس سے چیز کریں موسیقی 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 موسیقی